ایک بنیادی سوال کہ کیا ہماری قابل رحم ہے؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب نے یوسف رضا گلانی کے ڈسکوالفیکشن کیس میں خلیل جبران سے معذرت کے ساتھ ایک نظم تحریر کی تھی پیٹی در نیشن اور انہوں نے اپنے الفاظ میں کچھ تاریخی آبزرویشنز دی تھی اور ایسی چیزوں کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ تاریخ میں عمر ہو جاتی ہیں اور ہر دور میں یاد کی جاتی ہیں آج چیف جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب سے معذرت کے ساتھ جو انہوں نے نظم کہی تھی ہم نے اس کی ویجولائزیشن کرنے کی کچھ کوشش کی ہے کیا واقعی پاکستانی قوم قابل رحم ہے؟ آئیے دیکھیں قابل رحم ہے وہ قوم جو مذہب کے نام پر قومیت حاصل کرے مگر سچائی، راستبازی اور احتساب پر کوئی توجہ نہ دے جو کہ ہر مذہب کا لازمی جزد ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو جمہوریت کو اپنا سیاسی نظام مانتی ہے مگر اس کو کتار میں لگ کر ووٹ ڈالنے تک محدود رکھتی ہے اور جمہوری اقتار کی نفی کرتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو کامیابی اور اقتدار کی عزت اور قدر کرتی ہے جو روحانی انچائی کو ناپسند جبکہ دنیاوی دکھاوے کو پسند کرتی ہے جو کہ مجرم کو ہیرو چانے شرافت کو کمزوری دانا کو احمد گردانے اور بدکار کی عزت کرے قابل رحم ہے وہ قوم جس نے ایسے آئین کا انتخاب کیا جس میں سیاسی مفادات آئین سے بالا تر ہیں قابل رحم ہے وہ قوم جو سب کے لیے انصاف کا تقاضہ کرے مگر جب انصاف ان کی سیاسی مفاداری کے خلاف ہو تو مشتعل ہو جائے قابل رحم ہے وہ قوم جس کے گھر کے نوکر دفتر سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانے کو محض ایک رسمی کاروائی سمجھیں قابل رحم ہے وہ قوم جو حکمرانوں کو مسیح کے طور پر چنے اور پھر امید رکھے کہ وہ ہر قانون اپنے محسنوں کے حق میں مور دے گا قابل رحم ہے وہ قوم جس کے لیڈر قانون کی نافرمانی میں شہادت تلاش کرتے ہیں نہ کہ قانون کی فتح کی خاطر قربانی دیتے ہیں جو کہ جرم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے قابل رحم ہے وہ قوم جس کی قیادت وہ لوگ کرتے ہیں جو قانون کا مزاک اڑاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ آخر پتہ قانون کی ہی ہوتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون کی حکمرانی کی تحریک تو چلاتی ہے مگر جب قانون کی زد میں ان کے سرغنہ آ جائیں تو رونا شروع کر دیتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو کہ قانونی فیصلوں کو سیاسی اینک لگا کر دیکھتی ہے اور وقالت میں اپنی مہارت عدالت کے باہر زیادہ خوشی سے کرتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو کہ غربہ اور نادار کو تو سزا دیتی ہے مگر عمرہ اور طاقتوروں کو قانون کے سامنے لانے سے شرماتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون کے سامنے برابری کا مطالبہ تو رکھتی ہے مگر انصاف کا یقصہ اطلاق نہیں چاہتی قابل رحم ہے وہ قوم جو دل سے سوچتی ہے دماغ سے نہیں بے شک قابل رحم ہے وہ قوم جو شرافت اور کمینگی میں تمیز نہیں کر سکتی ہے